رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا گیا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا اُس بندے دی پیروی کا لبو جن نے خود رب کائنات دی بارگاہ چلو جو کر لے ثابتیں ہو گیا مسلمان با جو کہ سیدنا صدیقی اکبروں نے جنہ دی اتباع جنہ دے تابداری جنہ دے نقشے قدم تے چلن دا حکم رب برشاد فرما رہے ہیں رب کائنات رشاد فرما رہے ہیں اور میں سورہ فاتحی تفصیل دے اندر بار بار عرض کر چکے ہیں بار بار وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہم انام یافتہ لوگاں وچوں بھی سر فہرس جنہ دا نام انبیاء ورسول توباد تاہیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ قدر فرمایا نماز جوا کرو اہدرو فرمایا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَعِلِجَّ نماز اچھ آرزوان کرو اور قرآن اچھ واضح فرما دیتا کہ مصطفادِ غلاموں تو اڈی کامیابی اُوتوئی ہیں جدو تُسی تاہیدار صداقت حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیر بھی وچھ رہو آپ دے نقش پاک دے چلتے رہو گے اور آپ دی سیرت دے چند پہلو آپ دا کردار چاہے اظہارِ اسلام تو پہلے اظہارِ اسلام تو بات حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم دی ظہری عیاتِ تجبہ دے اندر حضورﷺ ظہری عیاتِ تجبہ تو بات دورِ خلافت اللہ اکبر ایک ایسا روشن باب حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت روایات اندر ہوں دے کہ ایک چھوٹی بچی ہے یتیم ہے حضرت سیدنا صدیقِ اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ دے روزانہ دے کارجان دے او دیا بکریاں دا دودھ چوکے انہوں دے ہوں دے او دیا بکریاں دا دودھ چوکے انہوں دے دے لے بیٹا تو پریشانہ ہوئی تیرا باپ نہیں ہے پائی نہیں ہے چاچا تایا نہیں ہے تو کل نہیں ہے کی ہو یا صدیقِ اکبر جو ہے صدیقِ اکبر جو ہے حضرت سیدنا صدیقِ اکبر نے روزانہ جانا بلکہ کتابہ تاریخ دیا آپ تی سیرت دیا پڑو کی تے کوئی کام ہونا اسے بندے نے بکریاں چران دیا ہونا انہیں تھاک جانا تے انہیں آرزو کرنی کی تے صدیقِ اکبر آ جانا تے وہ میرا کام کر دیں گے یعنی رائے جان دے یا لوگان دی بھلائی واسطے انہ دی بہتری واسطے انہ دی اچھائی واسطے اس نے سلوک کرنا لوگان دے کمہ ویچ داخل شامل ہو جانا انہیں دی مدد کرنی حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس بچی دیا بکریاں دا دودھ چوندے نے اور انہوں دن دے نے اور انہوں شک کو تو محبت دا اظہار کردے نے ویلہ آیا مدینہ والدہ ویسال ہو گیا حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہلا خلافت دا دی نے خطبہ ارشاد فرمایا چھوٹی بچی پریشان ہو گئی ڈیلوٹ سوچیا ان صدیقِ اکبر مسند خلافت دے نے ریاستِ مدینہ دے روحِ روانے اور خلافتہ منصب مل گیا اور پروٹوکول ہوئے گا اور بڑے بڑے جامباز مجاہدین آپ دی حفاظت واسطے ہونگے ان پتا نہیں کون میرا کم کرے یا نہ کرے صدیقِ اکبر نے فرمایا نئی پترا مستقانِ تربیتیں کیتی ہے جتنا بھی آلہ منصب مل جائے تو زیرِ دست لوگانل پیار کریں گا اللہ تینوں برکتان تے عزتان دوے گا کیو ہے جے صدیق مسندِ خلافت تے آگیا ہے ہون مسلمانہ دا خلیفہ یتیم بچی دا دودھ خود چوکے تے ہوتی خدمت پیش کر کے اس سے ترہا آوے گا جس طرح پہلے کردہ تھی مشاورتی بنچ بیٹھ رہے ہیں مجلسِ شورا بیٹھئیے گال ہو گئی خلیفہ دی وزیفہ دی آپ نے تنخواہ دی کہ خلیفہ نے تنخواہ کتنی دی رہی ہے خلیفہ کتن ہے ریاستِ مدینہ اپنے وقت دی سپر پاور خلیفہ کتن ہے ریاستِ مدینہ امام الانبیادی مسندِ خلافتِ بیٹھنوالا اور مجلسِ شورا نے کیا کہ تنہا کتنی مقرر کرنی ہے آخر معاملات نے فیصلے کرنے نے نمازہ پڑھا یعنی مساجدِ نظام نے گورنراندہ ایک نظامیں اور وقت پہ جنہیں آنوالا ملاقات کرنی مصروفیات ہو یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو دسو تڑی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے مسلمان با یو جرہا دیکھو محسوس کرنا کتنا دردے مستفادہ عطا کیتا یعنی مسلمان ریایہ دا اللہ اکبر آپ نے فرمایا میری تنخواہ اتنی مقرر ہوئے گی جتنی ایک مزدور دی مزدوری بن دی ایک مہینے دی کتنی تنہا ہوئے گی ایک مزدور جتنی روزانہ مزدوری لے کے مہینے بعد اور جتنا اکٹھا کردائے مال اتنی تنہا میری ہوئے گی کیا لگے ابوبکر تو اڑا گزارہ ہو جائے گا تو اڑا گزارہ آپ نے فرمایا میرا گزارہ نانویا تمہ مزدور دی مزدوری ودا چھڑا گا اس سابنہ اسی میری تنہا ودا چھڑیا اسی سابنہ اسی میری تنہا بڑا دیا جو اللہ اکبر اور میں پڑے آپ دی شیرت دیا کتابان دے اندر اہمینی رب فرمایا وقتہ بے سبیل من انابہ علیہ ابوبکر دی پیر بھی کرو ابوبکر دی بولو نا یا اللہ فرما دا حضرت ابوبکر دی پیر آکو حضرت ابوبکر دی پیر بھی کرو آج مسند خلافت سنبھالی صبح دا صویرہ کلو صبح صبح سیدنا صدیق اکبر نے نا ٹوکرا سیرتے رکھیا ٹوکرا سیرتے رکھے کہ منڈی وال جاندے پینے فروٹ منڈی وال لوگا رستہ روک لیا امیر المومنین اسی ریاست مدینہ دے خلیفہ ہو فرما رواؤ روئے رواؤ کدھر جا رہے ہو فرمایا میں ہم مزدوری کرن جا رہے ہیں میں مزدوری کرن جا رہے ہیں حضرت اسی مسند خلافت دے ہو فرمایا مسند خلافت اپنی جگہ تے مزدوری اپنی جگہ تے میرے بال بچے نے ان آوازت رزق حلال اپنے ہاتھنا المیند کر کے انجی کمامانگاجی میں مستفادی حیات تجبہ بچ کمائیا اور مسلمان بائیو ایک بڑا منفرد پہلو ہے آپ تی زندگی دا اور بڑا اہم اور اس پہلو تے نظر دوڑایاں پتہ لگ دائیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا سنیکی اکبر نے کتنی ذہنی جڑیے فراہ کی عطا فرمائی سی اور عقل و دانش اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا فرمایا سی یاد رکو حضرت سیدنا سنیکی اکبر مسلم رعایات پہلے خلیفہ نے اس تو پہلے نظام خلافت کوئی نہیں سی حضرت سیدنا سنیکی اکبر تو پہلے نظام خلافت بولو تے سی آپ تو پہلے نظام خلافت کوئی نہیں سی کیوں حضور خود تشریف فرماسن حضرت سیدنا سنیکی اکبر پہلے خلیفہ نے مسلمانوں ارد کرندا مقصد دے بے کہ ایک نظام پہلے تو ترتیب دتا گیا ہوئے اسنوں چلان واسطی اگر کوئی بندہ آئے جو ترتیب دتا گیا نظام چلاندہ ہے ایک نظام خود ترتیب دینا بھی اسنوں چلانا بھی مثلاً ایک بندہ مدرسہ بناندہ ہے پہلے کلاس نہیں طلبہ نہیں امارت نہیں جگہ نہیں سفیدہ پلوٹ لوے گا اس نے تعمیر کرے گا تعمیر کر کے لوگا انہوں دستے گا جی مدرسہ تیار ہو گیا طلبہ آنگی پھر ہوتے تعلیم و تربیت کا سنسلہ چلو ہوئے گا جتنی میند اس بندے نے کیتی اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دوے جتنی گزاری چلا گیا بعد میں جڑا بندہ آئے گا اتنی میند انہوں کرنی نہیں پہنی کیونکہ انہوں چلیا چلایا نظام مل جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہ نے نظام خلافت بنایا بھی اور اس نو چلا کے وکھایا بھی آپ نے نظام خلافت خود بنایا بھی اور چلایا بھی اور آپ دے دور خلافت دے اوائل جڑے ادوار نے اور پہلے جڑے ایام نے ایک عجیب منظر نظر انڈا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دنیا تو پردہ فرما جانا اور اس تو بعد مدینہ شریف مکہ شریف شام جمن دیگر علاقے انہوں نے دے کیسی حالات سنو دادا مطالع کرو تو انہوں پتہ چلے گا کہ ادولی صلات و سلام دی حیاتیں تجباتی اندر ہی ایک مسیلما قذاب نامی بندے نے دعوی نبوت کیتا بلکہ میں پڑھے آئے تاریخ اور سیرت یہ کتابان دے اندر کے حضور لی صلات و سلام کو لایا تکہ لگا اے سلاکے دی نبوت تو آڈے کو لے تکہ انہوں نے کرو جے سلاکے میں رہنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ او دی نبوت میرے نال کمپرو مائز کر لو میں اوہ تھیلان نبوت کر دینا حضور نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں پڑھیا اللہ تعالی نے محنت مقام و مرتبہ عطا فرمایا ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا حضور دی نبوت کو تو رسالت قرآن دی چوئے قیت پڑھ لی وہ ابتنا کہہ لو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و حضور تو پہلے انبیاء آئے چلے گئے ایک پہلا نبی آیا ہوتا شریعتا نظام طریقہ چلی شریعت چلی نظام چلیا کتاب چلی دوسرا آیات پہلے دی شریعت ختم تیسرا آیات دوجھے دی شریعت ختم چوتھا آیا تیس پنجمے دی پچھو تھا آیا تیسری نظام ختم اس طرح یکے پا دیگری انبیاء آئے چلے گئے آئے چلے گئے پرجدو میرے امام الانبیاء سرور کائنات احمد مجتبہ امام الانبیاء دیواریا عرب کائنات نے نبوت بھی عطا فرمائے رسالت بھی عطا فرمائے اور ختم الرسول الخاتم نبی چیندہ تاج پہنایا اور قرآن نے آیت بنادل فرما دی تیمہ بو فرما دیونا رب العالمین کی فرما ماں فرمایا قل یا ایوہاں ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں محبوب اعلان کر دو انی رسول اللہ علیکم بولو سواب ملے گا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ محبوب کہ دو میں کائنات پوری دے انسانہ واسطے رسول بن کے آگیا ہوں رسول بن کے اللہ و اکبر فرمایا میں دے پوری کائنات لوگا انسانہ واسطے ایوانات نبتات جمع دار حشات الارض بہرو پر کشکو تر شمسو کمر ستارے سجارے انسان جانور بے جان جانگر چیزیں جتنی محلوقیں خدایں سب واسطے رب نے منو اپنا رسول اور نبی بنا کے پیجے ہیں اور خاتمن نبیین بنا کے پیجے ہیں بنا کے پیجے ہیں خاتمن نبی جین بنا کے پیجے ہیں اللہ اکبر ون حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا جو دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا انو مزید جگہ خالی مل گئی اور اس نے اپنیاں جڑیاں کوششاہ کاوششاہ سن مزید دیز کر دیتی مسیلمہ قذاب نے اور زیادہ ذکر مسیلمہ قذاب نہیں مل دا ہے اسودنسی سی ایک عورت سی جس نے نبی وآلہ دعویٰ کر چکے حضر سیدنا تھی کہ اکبر دے خلافت دے پہلے سال دے حالات ویٹھو ایک بی بی نے نبی وآلہ اعلان کر دیتا کہ میں نبی اللہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبوت دے چھڑی ہے حالانکہ تاریخ انسانیت کسے عورت نورب نے مقام نبوت عطا عورت ولیہ مقام کتبیت تھی ہو سکتی ہے عبدالیت تھی ہو سکتی ہے رب سے قربے چھو سکتی ہے مگر کسے عورت نورب قائلات نے مقام نبوت سیدنا سیدنا تھی ایک بی بی نے کہا چھڑیا میں ہمیں اللہ دی نبی میں ہمیں نبی جاوان نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا 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 ایک تھی سامنا اور اس تو پہلے کچھ لوگانے نہیں بلکہ تھیر سارے لوگانے زکاة انکار کیتا کس چیز تھا زکاة انکار کیتا کہ اسی حضور علیہ السلام کو سلام نجڑا مال زکاة سورج پیش کر دے سا اسی انہیں دماغ گے اسی انہیں نہیں دماغ گے سیدنا حضرت نے فرمایا کیوں نہیں دماغ گے اسی حضور نو دیکھ دے سا حضور نے پردہ فرما دیتا ہے انہیں دماغ گے فرمایا نا سوچیا جے بھی نا ایک رسی جیڑی تسی حضور دی آیاتِ تجبہ وچ بصورت زکاة حضور دی بارگچ پیش کر دے سو اگر اوہ تسی ہون بیت المالج زکاة تو پانڈے جمع نہیں کروا گے کہ میں اس ایک رسی یا ایک رسی دی زکاة دین والے پندے دے خلاف اعلانِ جہاد کرانگا کنے آکھیں آکھیں آپ کو سیدینہ صدی کے حضور سیدینہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزارانی تعداد وچ حضور سیدینہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لشکر سیار کیتا